اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میرا نام ہے محمد اور آج کی ویڈیو کا ٹوپیک رہے گا ایک ایسے میٹنگ کے بارے میں جو ہوئی تھی اسلامی ملک کے لیڈرز کے بیچ میں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈرز اس میں ملے تھے ایک دوسرے سے سب کی موت اس میٹنگ کے بعد ایک کے بعد ایک ہونا شروع ہوئی تھی بہت بری طرح سے اور ان میں سے کچھ لیڈرز تھے شاہ فیصل سعودی عربیہ کے مومر گدافی لیبیا کے اور یاسر عرفات فلسطین کے اور ان کے موت کے پیچھے بتا جاتا ہے کہ زانس تنگ ٹانکس اور امریکہ کے سی آئیے کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور یہی ریزن بتا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی اتنا یونائٹڈ طریقے سے کوئی اسلامی کنٹریز کے بیچ میں پروپر میٹنگ نہیں ہوئی تھی تو کیا تھا اس میٹنگ کے پیچھے کا مقصد اور کیوں ان لیڈرز کو مروا گیا تھا اور کس طرح سے ان کو مروا گیا تھا دیکھتے ہیں آگے ویڈیو میں ڈیٹیل میں فیبرری بائس نائنٹین سیونٹی فور میں ایک بہت بڑا سمٹ ہوا تھا او آئی سی کی طرف سے جو ہے ارگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن اور اس میں اسلامیک ورلڈ کے بہت بڑے لیڈرز انوالف ہوئے تھے جو ہوا تھا لاہور پاکستان میں اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا زلفخار علی بھٹو جس نے سارے مسلم لیڈرز کو گیادر کیا تھا او آئی سی کی سمٹ میں یہ کہتے ہوئے کہ اب وقت آ گیا اسلامیک ملک ایک ہونے کا یونٹی مینٹین کرنے کا تاکہ اسلام کے دشمن ملک جو ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ ٹھیڑ سکے بتا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کے ان کے ساتھ کتنا برا وقت آنے والا ہے سی آئی اے اور زائنس تھنگ ٹانک کے ڈینجرس پلاننگ کی طرف سے اور ان میں سے بہت بڑی لیڈرز اس وقت کے مسلم ملکے تھے اب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہونے کے بعد کون سے بڑی لیڈرز کی موت ہوئی اور کتنے خطرناک طریقے سے ان کو ہٹا گیا تاکہ آنے والے وقت میں دوسرے مسلم لیڈرز یہ دیکھ کر ڈریں کہ ان کی بھی کرسی کبھی بھی پلٹھائی جا سکتی ہے اور ان کو بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے پہلے جو شہید ہوئے تھے ان کا نام تھا شاہ فیصل جو ہے سعودی ایرابیہ کے کے شاہ فیصل کافی مشہور تھے ان کے سٹرکٹ رول کے لیے اور بتا جاتا ہے کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے اوپنلی سٹانڈ لیا تھا اس وقت 1974 میں OIC سمٹ میں وہ انولف تھے اور ایک ہی سال بعد مارچ پچیس 1975 میں شاہ فیصل ایک ڈیلیکیشن کو ہوسٹ کر رہے تھے جو آیا تھا کوئیت سے ان سے ملنے کے لیے جس میں بتا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کے سونتے لے بھائی جن کا نام تھا پرنس خالد بن مسید انہی کا بھائی اس میٹنگ میں انولف تھا اور فیصل بن مسید بتا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اس نے اپنا وقت گزارا تھا پر مارچ 25 1975 کو فیصل بن مسید بھی آیا تھا شاہ فیصل سے ملاخت کرنے کے لیے اور جب شاہ فیصل نے اس کو دیکھا تو وہ آگے جھکے تاکہ فیصل بن مسید as a mark of respect شاہ فیصل کے forehead پر کس کرے لیکن اسی وقت فیصل بن مسید نے اپنی جب سے ایک چھپی ہوئی بندخ نکالا اور اس نے شاہ فیصل کو دو گولیاں مارا بتا جاتا ہے ریپورٹس کے حساب سے کہ ایک گولی شاہ فیصل کے چن پر لگی تھی اور دوسری والی ان کے کان کے آرپار ہو چکی تھی ترنت شاہ فیصل کو ہسپیٹل لے کر ارگئے تھے لیکن بتا جاتا ہے کہ راستے میں وہ شہید ہوئے تھے اب یہاں پر ریپورٹس میں یہی بتاتے ہیں کہ فیصل بن مسید نے شاہ فیصل کو مارا تھا تاکہ وہ اپنا بھائی خالد بن مسید کا بدلہ لے سکے کیونکہ 1966 میں خالد بن مسید کی ایک پروٹس کے وقت موت ہوئی تھی اور اس پروٹس کو ڈسپرس کرنے کے لیے شاہ فیصل نے آرڈر دیا تھا لیکن پولٹیکل آنیلسٹ کہتے ہیں کہ فیصل بن مسید کو یہ بہانے سے برین واش کیا گیا تھا امریکہ بلا کے سی آئیے کی طرف سے کیونکہ سی آئیے اور زائنس تنگ ٹانکس ان کو سمجھنے آگیا تھا کہ شاہ فیصل آگے جا کے سارے اسلامی ملک کے لیڈر بن کر وہ اوائیسی کے بعد سارے اسلامی دیش کو لے کر آگے چلیں گے تو فیصل بن مسید کے بھائی کے موت کے بہانے فیصل بن مسید کو ٹریننگ دی گئی تھی سی آئیے کے طرف سے کس طرح سے گولی چلانا کیسے انٹری لینا اور وہ سکسسفولی اس نے وہ کام کر دکھا جو سی آئیے چاہ رہا تھا کچھ دن بعد فیصل بن مسید کو پبلکلی مروا گیا تھا شاہ فیصل کے موت کے ذمہ دا ٹھہراتے ہوئے آگے جا کر صدام حسین کافی پاورفل ہو چکا تھا اور ان کو ہٹانے کے لیے امریکہ کافی پریشان تھا مجھے خود بھی جانا تھا کہ کس خسم کی پولٹیکس امریکہ نے کھیلا جس کے بہانے اتنی آسانی سے میڈل ایس مسلم کنٹریز میں اپنی انٹری لی ایران اور ایراخ کے دشمنی کے بہانے اور اس کو بہت ہی آسانی سے مجھے سمجھنے آیا اس زبردست آڈیو بک سے جس کا نام ہے The Gulf War جو ہے ایویلیبل کوکو ایف ایم پر اب کوکو ایف ایم ہے بگر اور بیٹر اپنی آڈیونس کے لیے کوکو ایف ایم ہے اب انڈیا کا لیڈنگ آڈیو شو پلاٹفارم جس میں 15 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبز ہے اور ہر مہینہ یہ گروہ کر رہا ہے 4200 پلس آورز آف کنٹینڈ کے ساتھ اسی ہی سال 45 لاکھ آورز کا کنٹینڈ پلی کیا گیا ہے کوکو ایف ایم پہ جہاں پر ڈیلی 1.5 لاکھ آورز پلی کیا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کوکو ایف ایم نے ایکسپینڈ کیا ہے اس کے ٹاپ کٹیگریز ہندی میں جہاں پر آپ کو ملیں گے موٹیویشن اور سیلف ہلپ کے 1000 پلس آڈیو بکس بزنس فائننس اور انٹروپرنر کے 300 پلس آڈیو بکس پولیٹکس ہسٹری اور کرنٹ افیس کے 300 پلس آڈیو بکس اور ریلیجن کے اوپر 150 پلس آڈیو بکس آویلی بکس آویلی بل ہے اور کوکو ایف ایم نے انٹریڈیس کیا ہے ایک برانڈ نیو کٹیگری آڈیو بکس کا جس کا نام ہے اوریجنلز ان آڈیو بکس سے آپ سیکھیں گے ریل لائف لیسنس جن میں سے کچھ ٹاپ آڈیو بکس ہے کیسے نکلے میڈر کلاس لائف سے باہر اور ہیروشیما ناگا ساکی جہاں پر آڈیو بکس آویلی بل ہے آپ کے اپنے ریجنل لائنگویجز میں انکلوڈنگ ہندی اور انگلیش اور یہ وقت بہت ہی زبردست ہے سبسکرپشن لینے کے لیے اور نولیج گین کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت کوکو ایف ایم پروائیڈ کرائے ایک ایکسکلوزف 50% ڈسکاؤنٹ فرس منت کے سبسکرپشن پر جو ہوتا ہے صرف روپیز 49 اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے نیچے میں نے دیا ہے میرا کوپن کورڈ اور ساتھی ساتھ اس کا ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو ڈسکرپشن اپنڈ کمنڈ میں مل جائے گا اگلا مسلم لیڈر جس نے OIC 1974 مٹن کیا تھا وہ تھا بنگلہ دیش کا فاؤنڈر شیخ مجیب الرحمن ان کی بھی موت کچھ مہینے شاہ فیصل کے بعد ہوئی تھی جب شیخ مجیب الرحمن کے خود کے آرمی نے ان کی ہتیہ کی بتا جاتا ہے کہ مجیب الرحمن نے اپلائی کیا تھا OIC کے میمبرشپ کے لیے اور 1974 میں جب انہوں نے بھی لاہور کو وزٹ کیا تھا سمیٹ کو اٹنڈ کرنے کے لیے تو اس وقت سے وہ بھی ٹارگٹ میں آ چکے تھے اور وہ وزٹ کرنے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں جو انیشل ٹینشن رہتا تھا وہ کافی دوستی میں بدل چکا تھا اور اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کافی دوستی گہری ہونا شروع ہو گئی تھی شاہ فیصل کے شہید ہونے کے کچھ مہینے بعد آگست پندرہ 1975 کو شیخ مجیب الرحمن کے خود کے آرمی کے سولجرز نے ریبل کیا اور وہ وہ پریزیدنشل ریزیڈنٹس میں انٹر کیے مار توڑ کیا اور وہاں پر شیخ مجیب الرحمن کی ہتھیہ کی گئی تھی اور ساتھی ساتھ ان کی کمپلیٹ فیملی کو بھی مار دیا گیا تھا ابھی جو فیلال بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر ہے شیخ حسینہ وہ بھی شیخ مجیب الرحمن کی ہی رشتہ دار ہے اور اس وقت بتا جاتا ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ جرمنی میں تھے جس کی وجہ سے وہ بچ گئی ریپورٹس میں بتا جاتا ہے کہ یہ ریبل یا کو جو پلوٹ کیا گیا تھا اس کے ذمہ دار تھے خود مجیب الرحمن کے ملٹری آفیسرز اور جو کلیگز تھے عوامی لیگ کے پر بعد میں ایک خلاصہ یہ ہونے لگا کہ شیخ مجیب الرحمن کے ہتھیہ کے پیچھے اور ساتھی ساتھ جو ملٹری آفیسرز اس کے ذمہ دار تھے ان سب کی پلاننگ اور پلوٹنگ کی گئی تھی امریکہ کے سی آئی اے کی طرف سے تیسرے جو مشہور لیڈر تھے او آئی سی سمیٹ کے وہ تھے خود ظلفخار علی بھٹو جنہوں نے او آئی سی سمیٹ 1974 کا لاہور پاکستان میں ہولڈ کیا تھا وہ کافی ایکسپرٹ تھے اپنے ڈیپلوماتک سکلز کے لیے جس کی وجہ سے انہوں نے سارے اسلامی ملک کے ٹاپ لیڈرز کو کنونس کیا تھا ایک پلانٹ فارم پر آنے کے لیے تاکہ ایک یونیٹی رہے سارے اسلامی ملک کے بیچ میں اور اسی طرح انہوں نے او آئی سی کا سمیٹ 1974 میں ہولڈ کیا تھا اس وقت بتا جاتا ہے کہ پاکستان کافی پریشان تھا کیونکہ انڈیا کے ساتھ 1971 کے جنگ کے بعد کافی ویک پوزیشن میں آ گیا تھا اور اس وقت بنگلہ دیش سے بھی اس کی دشمنی چل رہی تھی تو بتا جاتا ہے کہ او آئی سی 1974 کے سمیٹ کے بعد پاکستان بھی ایک بہت سٹرونگ پوزیشن میں آتا کیونکہ اس نے برین سٹرونگ کیا تھا سارے اسلامی ملک کو ایک پلانٹ فارم میں آنے کے لیے یونیٹی کے لیے لیکن او آئی سی کے سمیٹ ہونے کے تین سال کے اندر ہی پریشانی کے وقت آ گیا تھا ظلفقہ علی بھٹو کے لیے کیونکہ بھٹو کی پارٹی جس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے جنرل الیکشن بہت زبردست تاریخے سے جیتا تھا لیکن ان کے اوپوزیشن والوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ الیکشن میں کافی دھوکہ ہوا ہے اور یہ چیٹنگ کر کے ظلفقہ علی بھٹو نے پوزیشن حاصل کیا اور اس کی وجہ سے آرمی کا جنرل زیاالحق نے ایک کو رچایا تھا چولائی ففت نائنٹین سیونٹی سیون میں ملکہ کہ خود کی آرمی کا جو جنرل ہے جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کنٹینیسلی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ خود کے آرمی کے لوگ وہاں کے پریزیڈن یا پرائم منسٹر کے لاف ٹھہر جاتے ہیں تو اسی طرح جنرل زیاالحق نے بھی بھٹو کو پکڑوایا اور اس کے پر بھی ایک ہتیا کا کیز دالا یہ کہتے ہوئے کہ ظلفقہ علی بھٹو نے ایک فارمر پی 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 لیڈر محمد علی قصوری کی ہتیا کی تھی اور کافی شاک پاکستان کے لوگ ہو گئے تھے جب چند دن میں ظلفقہ علی بھٹو کو موت کی سزا سنوائی گئی اور بہت تیزی سے ظلفقہ علی بھٹو کو ہنگ کر دیا گیا تھا تل ڈیتھ اور یہ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی نائم میں پانچ سال اوائی سی سمیٹ کے بعد اگلا جو مشہور مسلم ورلڈ لیڈر تھا اس زمانے کا جس نے اوائی سی سمیٹ نائنٹین سیونٹی فور گٹنڈ کیا تھا وہ ہے ایجپٹ کا پریزیڈنڈ انور سادت اور اس کی بھی ہتیہ ایجرپ میں ہوئی تھی جب ایک آدمی جس کا نام ہے خالد اسلام بولی اس نے اوپن لی انور سادت کے اوپر گولیاں چلائی تھی اپنے آپ کو آرمی والے کے بھیس میں رکھتے ہوئے اس کے ویڈیوز کافی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر جب خالد اسلام بولی نے ایک آرمی پریٹ کے دوران سڈنگ جیپ سے کود کر انور سادت کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دی اس وقت اسلام بولی ایک لیفٹیننٹ تھا ایجپشن ملٹری کا اور اس بہانے سے اس کو بہت آسانی ہوئی تھی لوڈڈ بندخ رکھ کر انور سادت کے اوپر گولیاں چلانے کے لیے بتا جاتا ہے کہ فتوہ دیا گیا تھا انور سادت کے خلاف ایک ایجپشن کلیرک عمر عبد الرحمان کی طرف سے لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ تھا انور سادت کو راستے سے ہٹانے کے لیے نیکس جو مشہور ورلڈ لیڈر تھے اس وقت کے وہ تھے یاسر عرفات اور بتا جاتا ہے کہ ان کو بھی زہر دال کر مروا گیا یاسر عرفات چیرمن تھے پیلسطینین لیبریشن اوگانیزیشن کے پی اے لوگ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے بیچ جو سب سے مشہور فلسطین کے اگر کوئی لیڈر تھے وہ تھے یاسر عرفات انہوں نے بھی OIC سمیٹ لاہور میں جوئن کیا تھا 1974 میں اور اس وقت سے اسرائیل فلسطین کانفلیکٹ بہت اروج پہ تھا اور بتا جاتا ہے کہ دو ہزار چار میں فائنلی جب یاسر عرفات کی حالت رہ گئی تھی اس وقت اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کے خون میں زہر دال دیا تھا جب یاسر عرفات کو دوسرے دیش کو لے کر جانا پڑا ایک آپریشن کے لیے اس وقت بتا جاتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے سیکریٹلی ان کے باڈی میں زہر دال دیا تھا نیکس جو لیڈر ہے وہ کافی کانٹروشل تھے اور ان کا نام تھا مومر گدافی جو ہے لیبیا کے پریزیڈنٹ بتا جاتا ہے کہ 1974 میں مومر گدافی بھی کافی مشہور تھے ان کے سٹرونگ ہیڈڈ تھوٹس کے لیے اور شروع سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مومر گدافی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں کہ کیسا اسلامی ملک سب ایک پلاتفارم پہ آنا چاہیے سب یونائٹڈ ہونا چاہیے اور ان کے ویڈیوز بھی کافی مشہور ہے جہاں پر وہ اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سعودی عرب کے پریویس فارمر کنگ کنگ عبداللہ کے خلاف بھی وہ کافی اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ سعودی عرب کے لیڈر یونائٹڈ نہیں ہونے دے رہے ہیں اسلامی ملکوں کو اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ مومر گدافی کو بہت آسانی سے ہٹوا گیا تھا اکٹوبر بیس دوہزار گیارہ میں جب لیبیا کے پریزیڈنٹ مومر گدافی کے خلاف ریبلز اٹھے تھے اور ان کو نیٹو اور امریکہ نے پکڑوایا تھا اور وہاں پر کچھ چند ریبلز نے ان کو گولی مار کر ختم کر دیا جس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ آج تک لیبیا کی حالت بہت بری ہے سیم جس طرح سے ایراخ کی بھی حالت ہے تو ان پورے لیڈرز اور ان کی موت کے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ مسٹیریس طریقے سے ان کو ہٹوا گیا یا تو ریبلز کی شکل میں یا انہی کے اپنے کوئی معاملی دشمن کو استعمال کرتے ہوئے اور سب کے پیچھے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سی آئی اے نے ٹریننگ دیا برین واش کیا یا مساد نے اپنے ٹاکٹیکس کھیلا ہے ان لیڈرز کو ہٹوانے کے لیے کیونکہ لوگ ڈائریکٹ ان کے ہتھیا کر نہیں سکتے تھے تو انہی کے اطراف کے لوگوں سے ان سب کو مروا گیا تھا اور یہی ریزن بتا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اتنی بڑی OIC سمیٹ نہیں ہوئی جہاں پر اوپن لی سارے اسلامی ملک ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یونائٹڈ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان سب لیڈرز کی موت کو ایک اگزامپل کی طرح ان کو بتا جاتا ہے کہ اگر وہ بھی کچھ ایسا کرنے جائیں گے تو ان کی بھی موت بہت جلد انڈریک تاریخے سے کروا دی جائے گی تو آپ بتائیے اپنے حساب سے کہ آج کے دور میں اگر اسلامی ملک میں کوئی واقعی میں چمچہ گری کر رہا ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی تو وہ کون ہے کون سے ملکہ لیڈر ہے اور اگر کوئی ملکہ لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف openly ڈھر رہا ہے تو وہ کون ہے آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ میں بتائیے اور اگر آپ نئی میرے چینل پہ پلیز میک چھوٹو سبسکرائب اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں جب تک انشاءاللہ I'll be back soon again take care and Allah پیس so make sure کوکو ایف ایم موسیقی